اقرار ابھی پڑھ اعلان نبوت کیا ٹھیک ہے نا ضرورت کیا تھی اچھا اونٹوں پر کوئی نبی نہیں آیا آیا ہے بھینزوں پر کوئی نبی نہیں آیا کوئی کتاب نہیں آئی کوئی شریعت نہیں آئی کوئی ہدایت نہیں آئی جو کچھ آیا ہے وہ انسانوں پر آیا ہے اچھا اور آیا کیسے دیکھو ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور اس لفظ کو مجبوراں کہہ رہا ہوں اللہ کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے یہ ضرورت کا لفظ میں نے مجبوراں استعمال کیا چکہ لفظ نہیں ہے لفظ نہیں میرے پاس اللہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت دے ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے اب دو ہی صورتیں ہیں بھین توجہ رہے اور میں پھر تیسری مطاقہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے اللہ کے لئے لفظیں ضرورت استعمال نہیں ہوتا لیکن بچوں کو سنجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ کی ضرورت ہے کہ ہدایت دے ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لیں اچھا اللہ اگر آ کے ہدایت دے دے وہ ادھر سے یہاں آ جائے تو اللہ اللہ نہ رہے اور ہم اگر وہاں جا کے لے لے تو ہم نہ رہے تو نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں بہت نازوک مرحل ہے فکر ہے کامن سینس کی بات کر رہا ہوں خدا کی ضرورت ہے کہ ہم ہدایت دے ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے خدا آنی سکتا بنا بندہ بن جائے بندہ جانی سکتا بنا خدا بن جائے تو درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے تو جب ادھر سے لے رہا ہے تو اس جیسا جب ادھر دے رہا ہے تو اس جیسا اس سے زیادہ آسان لفظوں میں میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا تو اب یہی سے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تو خدا کی ضرورت ہے ہدایت دے ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے وہ آنی سکتا بنا بندہ بن جائے مخلوق بن جائے ہم جانی سکتا بنا خدا ہو جائے نہ ہم خدا ہو سکتا ہے نہ وہ بندہ ہو سکتا ہے تو اب ضرورت ہے کہ درمیان میں وسیلہ ہو جو ادھر سے لے ادھر دے تو خدا کو وسیلے کی ضرورت ہے آپ کو وسیلے سے نفرت ہو تو میں کیا کروں میں تو بڑا لبرل انسان ہوں میں نوسیری کو صحیح موقف پر نہیں سمجھتا لیکن میں بہت لبرل ہوں میں کسی پر اعتراض کرنے کا قائل نہیں ہوں تو اب جو بھی خدا اور بندے کے درمیان میں ہوگا ادھر سے لے گا اور ادھر دے گا تو جب ادھر سے لے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے جب ادھر دے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے تو خطا دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے نہ ملہ کی نہ نوسیری کی بہت عجیب و غریب بات کہنا ہوں دونوں صحیح ہیں نوسیری نے ادھر سے دے گا خدا کا ملہ نے ادھر سے دے گا اپنے جیسا بشر کا بڑے عجیب برہلے پہ لیایا نا اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ہم جیسا نعوذ باللہ منظلک مٹی میں مل گیا اب تو قبر میں سپورت کر دیا نا کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اگرم کو مٹی میں اتار دیا اب تو وہ مٹی کے اندر ہیں اور نعوذ باللہ منظلک قبر مطحر مٹی کا دھیر ہے کیا کہا نعوذ باللہ منظلک قبر مطحر کو کیا کہا مٹی کا دھیر ہے تو اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور وہ روایت مجھ سے لے کے جانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کے بہت بڑے رابی ہیں اور صحابیہ رسول ہیں جلیل القدر صحابیہ رسول ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نبی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی سنو وہ جو اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تھا تو آدم مقصود نہیں تھے ہمارا نور رکھا کہا سجدہ کرو بھئی یہ روایت پھر سننا تمہارے کام آئے گی بہت کام کی روایت ہے کہنے لگے مٹی کا دھیر ہے نعوذ باللہ منزالی وہ اپنے باپ داداؤں جیسا سمجھتے ہیں یعنی یہ لوگ جو قبر رسول کو مٹی کا دھیر کہتے ہیں اپنے باپ داداؤں کی قبروں جیسا سمجھتے ہیں اچھا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں یادت ہے اچھا آپ میرا کلمہ پڑھ لیں میں تو میمبر کو ایٹھا ہوں یادت ہے کمال ہو گیا میں آپ کا کلمہ پڑھوں کافر بن جاؤں آپ میرا کلمہ پڑھیں کافر بن جائیں اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں مسلمان بن جائیں اور پھر شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم جیسا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہ احترام میرے ساتھ سیکھو میرے نبی کا احترام کرنا سیکھو کہہ رہے مٹی کا ڈھیر ہے اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا میرے نبی نے کہا حضرت ابو حیرہ راہی ہے کہ آدم کو جو سجدہ کروایا تو آدم کو سجدہ نہیں تھا میرا نور کو سجدہ تھا میرا نور رکھا آدم کے پتلے میں اور کہا سجدہ کرو اچھا تو کس کو سجدہ کروایا ہے جب نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو پتلے میں رکھ کے سجدہ کرانے کیوں وہ سوال ہے نا بھائی نور محمد کو سامنے رکھتا فریشتوں سے کہتا سجدہ کرو یہ مٹی کے پتلے میں رکھوا کے کیوں سجدہ کروایا تو بتلانا یہ تھا کہ محمد مٹی کے اوپر آئے جب بھی محمد ہے محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی محمد ہے جمعہ کہنے دو فرشتوں سے نور محمد کو سجدہ کروایا تو اب غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا یا نہیں یہ بات ہے ہو گیا نا غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا اچھا اب نعوذ اب اللہ سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اب تم فرشتوں کو بیداتی کہو ٹھیک ہے نا فرشتے فرشتے جھگ گئے نور محمد کے آگے بیداتی ہو گئے کہہ رہا تھا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا یا اللہ مطلب کا قائل تھا یا رسول اللہ کا قائل نہیں تھا ایک ایک گلنے میں اثریں موشتے ہیں اچھا بھائی جب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے اچھا تو اب دو گروپ سامنے آئے ایک وہ جس نے سجدہ کیا فرشتوں کا گروپ ایک وہ جس نے انکار کر دیا ٹھیک ہے نا تو جو سجدہ کرنے والے تھے وہ اپنے مقام پہ باقی رہے جس نے نور محمد کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ڈاٹ کے نکالا گیا اور یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابا وستقبرا قرآن کی آیت ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ابا ابا یہ ابلیس عجیب ہے اس نے انکار کر دیا ہمارے حکم کا وستقبرا تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر دیکھو وہ تو تھا ہی دیکھو میں عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں ٹھیک جانتا ہوں ایک لفظ ہے کانا ایک لفظ ہے سارا سارا کے معنی ہو گیا سواد علیف رے سارا ہو گیا کانا تھا تو سارا کافرہ نہیں ہے کہ وہ انکار سجدہ سے کافر ہو گیا نہیں کانا مِنَ الْكَافِرِينَ وہ تو تھا ہی پرانا کافر تو مالک تو مالک جب وہ پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے پہلوں میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی گیا بہت سیدھی بات بہت دیکھو یہ تو تاریخ قرآن ہے یہ تو قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ ہے نا ابا وستگبرا وکانا مِنَ الْكَافِرِينَ وہ تو تھا ہی پرانا کافر تو فرشتوں کی مقدس صحبت میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی تو اگر دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے اگر وہ دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے تو اسے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پاکیزہ صحبت میں آ کر بیٹھ جائے پھر ہم کوئی حکم دیں پھر وہ انکار کرے تو ہم باہر نکال دیں بہت رہی ہے بات عجیب ہے یہ تاریخِ قرآن عجیب ہے اچھا تو جب نکالا ہے کیا کمال کی بات ہے جب نکالا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا سورہ بری اسرائیل سترہ ہوا سورہ قرآن مجید کا پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا مالک تُنہے مجھے نکال دیا تب میں جا کے آدم کی پوری اولاد کو بیکا ہوں گا اللہ قلیلہ تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تو ابلیس پہچان رہا تھا کہ انہیں بہکاؤں گا اور انہیں نہیں بہکا سکتا تو مجھے شکایت یہی ہو کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا آپ ابھی تک نہیں پہچانے تک نہیں پہچانے